ایک منٹ ہے انشاءاللہ جلد ختم ہوں گے ایک منٹ ہے بٹی صاحب دیکھتے ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں میں نے ابھی اس کو گو ترو کر رہا ہے اس کے پاس کر دیں آپ کے سیاسی مخالفوں بھی اس کو مانتے ہیں اب آپ کے پاس ایک بہت بڑا عوضہ ہے وزیرت داخلہ کا اور پاکستان کے سب بہت چیلنجز ہیں دہشک گردی دیں جب پاکستان کے بھی حملہ ہوا آپ نے کہا اس کو جواب دیں گے آپ سمجھیں کہ آنیمالکل میں ابھی سکیلی تیسس لیتا ہے دیکھیں جو بھی چیلنجز آئیں گے اس ٹیم ایک ویو آئی ہوئی ہے اس کو ہم نے مقابلہ کرنا اور اس کو ختم کرنا جو ہفرلی ہم انشاءاللہ کر لیں گے آج ملک میں ازادیہ اظہار رائے کے لیے جو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر اس وقت پابندی ہے یہاں تک ہم نے دیکھا ہمارے پرائیم نیسٹر بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو ٹویٹر تو بند ہے وہ بی پی ای لگا کے کر رہے ہیں غزراء کرتے ہیں ٹویٹ وہ بی پی ای لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں یہ محکمت داخلہ کی اجازت سے یہ بند ہوا ہے میرا نہیں خیال میرا خیال ہے اصل میں دیکھیں بات یہ جب تک اس کے لاز نہیں آئیں گے آپ ضرور اپنا اظہار کریں جو بھی کریں مگر کسی کے اوپر غلط ایلیگیشن یا کوئی چیز لگانا میرا خیال ہے سب سے بڑی غلط بات اور جو وہ ہو رہا ہے اس کو فکس ہونا چاہیے اور لاز آنے چاہیے میں تو اس کا بڑا بھرپور سپورٹر ہوں کے لاز ہونے چاہیے اور کہیں بھی بھی کوئی غلط ایلیگیشن آپ دنیا میں کہیں اور چلے جائیں ہر جگہ پہ موجود ہیں لاز ابھی ابھی ٹک ٹاک بند ہوا ہے امریکہ میں کتنی ساری چیزوں کے بعد انہوں نے چارشیٹ لگا کے بند کیا ہے تو اگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ سب سے بیس جمہوریت ہے اگر وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے لاز کو ریویو کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بالکل کسی ازادی اظہار پہ پبندی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو غلط اور میسیوز ہو رہا ہے اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا پولیس ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو معاشرے میں انصاف فراہم کرنے کے سب سے پہلا ادارہ آپ خود جنرلسٹ ہیں اب اس وقت پولیس کا کردار معاشرے میں بالکل جو ہے وہ گھر چکا ہے اس کو آپ کیا کریں گے میں نے لاز لیٹڈ کام ہے کرنا ہے باقی صوبوں کا کام ہے شفیق ہم نیک ٹیک کو پی ایم نے شباہ صاحب نے بڑا کلیرلی کہا ہے نیک ٹیک کو ہم نے روائیف کیا ہے